ڈارک سپارٹس کو ختم کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ ہوتا ہے تھوڑا سا سلو اور ایک ہوتا ہے فاسٹ اور آج ہم تھوڑے سے سلو طریقے پر بات کریں گے پامرز کی اس فیڈ کریم میں دو خاص انگریڈینٹس ہیں جو ڈارک سپارٹس کو ختم کرتے ہیں سکن کو ایون ٹون میں لے کے آتے ہیں ڈسکلریشن کا خاتمہ کرتے ہیں ان میں نمبر ایک تو بہت مشہور ہے آپ سب جانتے ہیں نیا سینمائیڈ وائٹمن سی کچھ لوگ اسے نیا سینمائیڈ بولتے ہیں اور اس کے علاوہ وائٹمن سی ہے جو کہ سکن کے لئے بہت اچھا ہے مجھے وائٹمن سی کے بارے میں میرا خیال ہے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہر کوئی پہلے ہی اس کے بارے میں جانتا ہے تو وائٹمن سی کی جو سٹیبل فارم ہے وہ اس میں یوز کی گئی ہے کیونکہ جو سیمپل فارمز ہوتی ہیں وہ اگر آپ فارمولیشن میں ایڈ کریں جیسے کہ یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک کیمسٹ ہوں میں خود سکن کے لئے کی پروڈکٹس بناتا ہوں اس طرح کی لٹرلی یہ چیز نہیں مطلب جتنی بھی سکن کے لئے کی پروڈکٹس ہوتی ہیں کریمز ہیں لوشنز ہیں شیمپوس جل وغیرہ وغیرہ تو جو سٹیبل فارم ہوتی ہے وائٹمن سی کے جیسے اس میں ہے اسکوربائل گلوکوسائیڈ تو وہ جلدی خراب نہیں ہوگا اس کریم کے اندر نا تو اس کے جو اثرات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے زیادہ عرصے تک اپنی جو پاور ہے اور اپنی جو صلاحیت ہے اسے برقرار رکھے گا ایک اور خاص چیز اس میں ایڈ کی گئی ہے جو کہ بہت سی کریمز میں وہ انگریڈنٹ ہوتا ہے اور اس کے فائدے بھی بہت ہیں انٹی آکسیڈنٹ ہے سکن کے لئے بہت اچھے اس کے بینفٹس ہیں تو اس میں شامل کیا گیا ہے وائٹمن ہی جو کہ میرا خیالہ اس کریم میں ہونا چاہیے تھا اس کے بغیر اس کریم کا کوئی اتنے خاص فائدے نہیں ملنے والے تھے اور اس کریم کو بہتر بنانے کے لئے انہوں نے اس میں ریٹینول یعنی کے وائٹمن اے شامل کر دیا ہے جو کہ انٹی ایجنگ ہے فائن لائنز اور رنگلز کو ختم کرنے کے لئے تو میرا خیال ہے یہ جو کریم ہے یہ اوورال ایک بہت اچھا کمپنیشن ہے ایک بہت اچھا پیکج ہے ڈارڈ سپورٹس کو ختم کرنے کے لئے فائن لائنز اور رنگلز کا ختم کرنے کے لئے سکن کو ایون ٹون میں لے کے آنے کے لئے اور سکن کی حفاظت بھی کرنے کے لئے اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہماری سکن پہ آئلز ہوتے ہیں آئلز کو ابزارب کرتی ہیں اب کچھ لوگوں کی آئلز سکن ہوتی ہے تو ہر وقت چہرہ آئلی آئلی سے فیل ہوتا ہے تو وہ جو انگریڈینٹس ہیں وہ آئلز کو ابزارب کر لیں گے چہرے پہ وہ ایک آئل والی چمک ایک وہ چپ چپا سا حساس وہ نہیں ہونے والا تو اسی صاحب سے بھی میرا خیال ہے یہ اچھی چیز ہے آئلز سکن والے استعمال کر سکتے ہیں اب اس بات کا مجھے اتنا پتہ نہیں کیونکہ میری اتنی آئلز سکن نہیں ہے تو آئلز سکن والوں کی سکن سے جب آئلز جو ہیں وہ ڈرائی رہیں گے سکن پہ آئل نہیں آئے گا تو میں بھی انہیں اپنی سکن پہ ڈرائی نیس فیل ہو اس بات کا خیال رکھیے گا میری آئلز سکن نہیں ہے تو اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا جہاں تک اس کی اپلیکیشن کی بات ہے تو اپلیکیشن بہت اچھی ہے اس کو سکن پہ لگانے کے بعد تھوڑا سا سکن پہ رب کرنا پڑتا ہے پھر جا کے یہ سکن میں ابزارب ہوتی ہے وینشنگ کریم کی طرح نہیں ہے جو ایک دم سکن پہ لگائی تھوڑا سا اس کو مساج کیا اور وہ فوراں جذب ہو جائے گی بسپیر ہو جائے گی یا غائب ہو جائے گی اس لیے اسے تھوڑا سا رب کرنا پڑتا ہے سکن پہ تاکہ یہ سکن میں اچھی طرح سے ابزارب ہو جائے اب بات کر لیتے ہیں اس کریم کے ریزارٹس کے بارے میں تو اگر آپ اس کو دو دن چار دن ہفتہ لگائیں گے تو بلکل آپ کو کوئی ریزارٹس نہیں ملنے والے میرا خیال ہے ایک ہفتے میں تو آپ کو کوئی بھی ریزارٹس کا نظر نہیں آئے گا کمپنی کلین کرتی ہے دو ہفتے میں اس کے ویزیبل ریزارٹس ہوتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو تیسرے ہفتے کے بعد اس کے ریزارٹس ملنا شروع ہوں گے وہ بھی ضروری نہیں کہ ہر کسی کو تین ہفتے کے بعد ریزارٹس ملیں میلی آپ کو چار ہفتے یا اس کے بعد اس کے ریزارٹس نظر آنا شروع ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے بہت کم لوگ جو وائٹننگ کریمز استعمال نہیں کرتے جن کی جو سکن ہے وہ مرکری اور سیرائیڈز کی عادی نہیں ہے ان کو ہو سکتا ہے جلدی ریزارٹس مل جائیں اگر آپ نے یہ یوز کر دیں تو اس کے ساتھ آپ نے وائٹننگ کریم وغیرہ کچھ بھی یوز نہیں کرنا جسٹ آپ یہی ایک کریم اپلائی کریں اور اس کو رات کو لگانا ہے کیونکہ اس میں وائٹمن اے ہے ریٹینول تو ریٹینول لگا کے آپ کو دھوک میں نہیں جانا چاہیے صرف آپ نے ریٹینول رات کو لگا کر ہی سونا ہے باقی اس کی پرائیس بھی ریزنیبل ہے اور جیسے میں پہلے کہتا ہوتا ہوں بلکہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی پروڈکٹ پرچیز کرنے سے پہلے کوہش کریں کہ اس کی چھوٹی پیکنگ پرچیز کی جائے تاکہ اس کریم کے آپ کی سکن پر کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں آپ کو سوٹ کرتی ہے یا نہیں اس بات کا آپ کو علم ہو جائے تو میرے خیال میں پارمز کی یہ کریم ریکمینڈیڈ ہے اچھی کریم ہے اچھے انگریڈینٹس ہیں کمپینیشن اچھا ہے اور اس کے انشاءاللہ آپ کو ریزرٹس بھی ملیں گے اور آخر میں گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اس میں مجھے حمد ملے گی تھوڑا حسنہ ملے گا کہ زیادہ لوگ میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں تو میں زیادہ ویڈیوز اور نئے نئے اچھے اچھے ٹاپکس پر ویڈیوز بناوں گا نئے نئے پروڈکٹس پر ویڈیوز بناوں گا آپ کو مکمل ان کے بارے میں انفرمیشن ملا کرے گی اور ملتی ہے گنگ جو میں